بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹی میٹنگ تیر تھی چونکہ نواز شریف صاحب ہی ان کے قائد ہیں لہٰذا آگے کے حوالے سے جو روڈ میپ ہے حکومت کا وہ ڈسکس کرنے کیلئے گئے ہیں کوئی انہونی نہیں ہے کوئی انیویجول چیز جو ہے نہیں ہونے جاری آصف علی زرداری صاحب نے بڑی بھرپور ایک پریس کانفرنس کی ہے کہا ہے کہ یہ پریس کانفرنس وہ میاں نواز شریف صاحب سے گزشتہ رات ہونے والی ملاقات کے بعد کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے انتخابی اصلاحات ہوں گی نیپ کی اصلاحات ہوں گی اس کے بعد انتخابات ہوں گے جو معاشی صورتحال ہے اس کی اوپر بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت اس پر کام کر رہی ہے اور وہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھانا چاہتے ہیں لیکن بہرحال انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ فوری طور پر الیکشن جو ہے وہ کرانے کے حق میں نہیں ہے اور یہ کنسنسس ہے عاصف علی زرداری صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا اور گزشتہ روز شہباز شریف صاحب بھی ملے تھے مولانا فضل نیمان صاحب سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا بلیو یہی ہے کہ جس نعرے کے ساتھ وہ آئی تھی کہ پہلے ہم انتخابی اصلاحات کریں گے پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بیس مئی ہے کہتے ہیں اس کے بعد اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ ہوگا اور آج اطلاع یہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب کی زبانی کہ وہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں اور جو ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید شیخ رشید صاحب کوئی پیغام لے کر گئے تھے اور عمران خان صاحب کی زبانی جو شیخ صاحب نے کہا ہے وہ یہ کہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی الیکشن اناؤنس کر دیں اس کے بعد وہ بیٹھ کر بات کرنے کے لئے تیار ہیں الیکٹوریل ریفارمز کے حوالے سے بھی جو کل بل تھا وہ آج نور عالم صاحب نے اس کی وضاعت کی ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں سے مراد ان کی ایسے پاکستانی جو دوری شہریت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے اور باقی جن کے پاس پاکستانی شہریت ہے وہ آ کے ووٹ دیں تو پاکستان تحریکن صاحب کہتی ہے کہ نہیں وہ یہ ڈاکا جو ہے وہ نہیں ڈالنے دیں گے آج منہر فراقین کی اوپر بھی جو تلوار لٹا کری تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے بھی فیصلے دے دیا اور جو ریفرنس تھا وہ خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان ارکان پر یعنی پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو بیس ارکین تھے منعرف ان کے اوپر سکسٹی تھری اے کا اطلاق نہیں ہوتا ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے فیصل وارڈا صاحب نے کہا ہے کہ منصار دورانی صاحب کے خلاف جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے ریفرنس دائر کر رہے ہیں اور اسی طرح سے فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر جو ہیں ان کے خلاف بھی ہم قانونی جارجوئی کریں گے خاجہ عاصف صاحب کا بھی بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے اگرچہ اس بیان سے یہ معنی لیے جا سکتے ہیں کہ حکومت شاید اکتوبر یا نومبر کے اندر انتخابات ذرائع ہے اور جو حکومت کے دیگر اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں یہ خاجہ عاصف صاحب کی اپنی راہ ہے خاجہ عاصف صاحب نے کیا کہا ذرہ یہ سن لیتے ہیں اس کے بعد پروڈرام کا آغاز کرتے ہیں نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ تبدیل کی گئی نہیں ہو سکتا اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہم لیکشن نہیں کرا دیں یہ آپ کے پلان کا حصہ ہے نومبر سے پہلے نومبر سے پہلے ہو سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اور شہباز شریف نہ کرے ہیں پوائنٹ میرا خیال ہے اس طرح صاحب کتاب ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت اس سے پہلے چلی جائے اور نئی گورنمنٹ انسٹال ہو جائے تو کوئی بھی آ سکتا ہے گیون دیٹ پرائم نیسٹر شہباز شریف ہی ہوتے ہیں نومبر میں بھی اور اگر جنرل فیرز کا نام بھی ہے لسٹ میں تو ان کا نام بھی کنسیڈر کیا جائے گا بی ایم ایلن ویل کنسیڈر کیا جائے گا خاجہ آسف صاحب کا یہ بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ نئے جو آرمی چیف ہیں ان کی تقروری سے قبل وہ بھی انتخابات ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی نام جو کہ فوج کی طرف سے بھیجے جائے گا چاہے اس میں جنرل فیض حمید کا ہی نام کیوں نہ حکومت اس پر غور کرے گی میرے ساتھ موجود ہیں آج گفتو کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر شادت ایوان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی رکنے قومی اسمبلی شزا فاطمہ خاجہ صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محترم جناب جمشید اقبال چیما صاحب تمام مہمانوں کا بہت شکریہ چیما صاحب اب یہ تو کلیریٹی آگئی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہم الیکٹرولر ریفارمز کر رہے ہیں اب وہ جو الیکٹرولر ریفارمز کر رہے ہیں اس کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہے اس الیکشن کمیشن کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اور اگر یہ الیکشن کمیشن آج الیکشن کر دے تو بھی آپ کو اس کے اوپر اعتبار نہیں ہوگا تو یہ تو سیاسی کلوس جو ہے وہ مجھے ختم ہوتا ناظر نہیں آتا دیکھیں آپ سب بسیکلی ایشو یہ نہیں ہے کہ جی یو کن سی کہ کوئی بندہ امپارٹنٹ ہے ایشو ہے کہ جمہوریت میں سب سے بھی امپارٹنٹ ہے وہ ہے الیکشن یعنی فری اینڈ فیر ہو اور نہ صرف فری اینڈ فیر ہو بلکہ لوگوں کا اس پر اعتماد بھی ہوگی فری اینڈ فیر ہے یہ فری اینڈ فیر کے قریب ترین ہے جنرل ایک کنسنسس پایا جاتا ہے چلو ہر بندہ سو فیصد مطمئن نہ بھی ہو تو جنرل کنسنسس ہو کہ یہ فری اینڈ فیر ہے یہ بنیاد ہے کسی جمہوریت کی یہ بنیاد ہے میوچل ٹرسٹ کی یہ بنیاد ہوگی آپوزیشن اور گورنمنٹ کے میوچل رسپیکٹفل بیہیوئر کی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی اگر فرم دی فرسٹ الیکشن کا پراسس ہی مشکوک ہو تو پھر آپ کہہ لیں کہ درمیان میں چارٹر آف ایکانومی کی بات کریں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کریں میوچل انٹریسٹ کی بات کریں رسپیکٹ کی بات کریں ساری باتیں میننگلس ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایشو یہ نہیں ہے کہ راجہ سکندر کو بڑے اہم آدمی ہیں یا آپ کہلیں کہ میں کو بڑا اہم آدمی ہوں یا شادر صاحب اہم ہیں بیسک بات ہے الیکشن پراسس الیکشن بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز ہے پہلا الیکشن ہے اور دوسرا جمہوریت کے سمرات ہے یعنی آئین کے مطابق لوگوں تک جمہوریت کے سمرات پہنچیں یہ دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں سو الیکشن کا جو پراسس ہے اس کو شفاف بنانے کے لیے شفاف نظر آنے کے لیے اگر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یا آپ کہلیں آؤٹ گوئنگ جو گورنمنٹ ہے یا اس پہ اس کو اس پہ اتراز ہے اور اس حد تک اتراز ہے کہ انہوں نے ریفرنس درش کیا ہے وہ ان کے حلا پروٹیسٹ میں ہیں تو پھر اس بات پہ اسرار کرنا کہ ہم نے ان کو ضرور رکھنا ہے یہ اسرار کرنا ہی غلط ہے یہ بات ہی بنیادی غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کہلیں کہ وہ داندلی پر کمٹیٹ ہیں کوئی ڈیٹرمنٹ ہیں گورنمنٹ ڈیٹرمنٹ ہے اس بات پہ کہ وہ داندلی کرنا چاہتے ہیں وہ الیکشن کے پراسس کو شفاف بنانا نہیں چاہتے رکھنا نہیں چاہتے اس میں ریگنگ ان کے پلان کا حصہ ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو ایدروائز بیٹھیں بیٹھ کے تیہ کریں کہ ہم کوئی نیوٹرل لوگ لگائیں میں نے راجہ سکندر صاحب کو میں نے خود بھوگتا ہے آپ کہلیں کہ کنٹمٹ آف کورٹ بھوگتی ہے ان کی تو کنٹمٹ آف کورٹ جو بھوگتی ہے میں نے تو سچا ہوتے ہوئے بھوگتی ہے میں ٹھیک تھا میں ٹھیک ہوتے ہوئے بھوگتی ہے مجھے اپنا تو پتہ ہے میں اس بات کی کہیں بھی حرف دینے کو تیار ہوں آج بھی دینے کو تیار ہوں آپ کہلیں کہ جسے کہتے ہیں باقاعدہ ایک پنجابی جو کہتے ہیں بدماشی کرنا بدماشی کرنے والی بات ہے کہ آپ آئین اور قانون کے رخوالے ہیں آئینی پوسٹ ہے آئینی ادارہ ہے لیکن میں لفظ بڑا عجیب سا استعمال کر رہا ہوں کہ یہ آپ جب آپ کسی کے سنے ہی نہ جب آپ ایک غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور کوئی پوائنٹ اٹھ کر دے رو پڑے اتجاج کرے تو آپ اسے کہیں کہ میں تمہیں ناحل کرنے لگاؤں پانچ سال کے لیے بند کرنے لگاؤں میرے پاس عدالتی اختیارات ہیں کنٹیپٹ آف کورٹ لگانے لگاؤں تو دیکھیں یہ ان انسان ہے بھئی اتنی مقدس گائے کوئی نہیں ہے میں نے گنگا نہیں ہو جانا میں نے پھر بھی زندہ رہنا ہے پھر میں سیاست میں تو سیاست میں میں ایک حطرہ مول لینے آیا ہوں سیاست میں جان کا بھی حطرہ ہوتا ہے مال کا بھی حطرہ ہوتا ہے اندر جانے کا بھی حطرہ ہوتا ہے ہم جب آگ لگتی ہے پھر باہر نکلتے ہیں جب دس مورم کو لڑائی ہوتی ہے پھر ہم باہر نکلتے ہیں شیعہ سنے فساد ہوتا ہے باہر نکلتے ہیں کہیں معلوم آپ کہلیں کہ رائٹس ہوں ہ باہر نکلتے ہیں تو ہم بسیقل ہی ہماری ماں کو بینوں کو بیٹیوں کو بی بیویوں کو پتا ہوتا ہے کہ جناب یہ سیاست کرتے ہیں ان کی جان کو حطرہ زیادہ ہے ہمیں کوئی الیکشن کمیشن میں کوئی سابق بیروکرٹ بیٹھ کے کوئی آج کا بیروکرٹ بیٹھ کے کوئی جج بیٹھ کے ڈرانا شروع کر دے کوئی کوئی آپ کے لئے وردی پہن کے ڈرائے کو گاؤن پہن کے ڈرائے تو ہم ایک حد تک ڈر سکتے ہیں ایک حد تک ہم اترام کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جا سکتے سو بسیکل ہی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو ننگے ہو گئے ایکسپوس ہو گئے جو کسی بھی طرح آپ کے لئے ڈیٹرمنٹ ہیں کہ ہم نے کسی آئین کو کسی قانون کو نہیں ماننا جب تک یہ موجود ہیں جب تک فیر الیکشن نہیں ہو سکتے ان کا جانا ہی ناغذیر ہے اگر اور اس کے بغیر پی ٹی آئی اس پہ راضی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ بات بلکو ٹھیک ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے الیکشن فری اینڈ فیر ہو نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ خدا نہاستہ خدا نہاستہ میری یہ غلط سمی ہے تو پھر بھی زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب کو حشادت علی بلوج صاحب کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر میرا ٹرسٹ نہیں ہے تو ہم کوئی آپ پہلے کنسینسز کے ساتھ بندے لے کے آئیں تاکہ اس الیکشن کی سینٹی ہو اس کی کوئی اس پہ اتبار ہو عوام کو بھی اتبار ہو ہمیں بھی اتبار ہو ان کو بھی ہو تو پھر جمہوریت آگے چلے گی پھر ہم آگے ایک دوسری طرح بات کریں گے کہ میری عزت کیا کریں میرے پاس منڈٹ ہے پھر ہم کہیں گے میرے ساتھ بیٹھیں ہم کٹھے بیٹھیں ہم اس بول کی جمہوریت کے عوام کے لئے کٹا مل کے کام کریں اگر مجھے یہی ڈاؤٹ ہے کہ انہوں نے میرے ووٹ لوٹے ہیں انہوں نے مجھے لوٹ لیا دیل کی روشنے میں انہوں نے مجھے لوٹ لیا ہے انہوں نے میرا منڈٹ چھوڑا لیا ہے تو اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے باقی باقی جمہوریت کہاں سے جمہوریت فہنی پر ڈیر ریل ہو جاتی ہے پہلے تو عبدالشدہ صاحبہ اتنا وہ مسٹرسٹ ہے کہ اگر یہ چیف الیکشن کمیشنر آج اگر الیکشن اناؤنس بھی کر دیں تو چیما صاحب کو اعتبار نہیں ہے وہ کہتے یہ تو ہمارا منڈٹ چھننے والے ہیں تو ان کو تو جانا پڑے گا اور ایسا آدمی لے کے آئے جس کے اوپر پی ٹی آئی کو بھی ٹرسٹ ہو اور وہ نیوٹرل ہو تب ہی جا کے الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیر ہو سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے بڑے بور سے چیما صاحب کی باتیں سنیئے اور یقین ہے انہوں نے بڑی کچھ چیزیں ٹھیک بولی ہیں کہ ہر کسی کا سسٹم پر ٹرسٹ جو ہے وہ کسی پولی نظام پر ضروری ہوتا ہے میں دو تین باتوں کا جواب دوں گی دیکھیں یہ پچھلے چار سال اب اومد کر کے اور پچھلے چار سالوں میں باوجود اس کے کہ ہمیں ان کے مینڈیٹ پر بھی بھلوسا نہیں تھا ہمیں یقین ہے کہ یہ دھاندھلی سے آئے تھا باوجود اس کے کہ آپ بھی دیکھتے رہے عوام بھی دیکھتی رہی دنیا دیکھتی رہی کہ انہوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے کس طرح اوپوزیشن کی جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کیا انہوں نے رویہ اور برطاو رکھا اوپوزیشن کے ساتھ اور ہم تو آؤ کہتے رہے کہ اسیمبلی کو چلانے کے لیے اوپوزیشن کو کانفیڈنس میں رکھیں ہمارا سسٹم پر بھروسہ ہونا ضروری ہے نہیں تو آپ کا یہ نظام نہیں چاہ سکے گا انہوں نے کیا کیا انہوں نے آرڈیننس پہ آرڈیننس لا کے الیکٹورل ریفارم کیے ان کا خیال تھا کہ یہ دس سال کے ہی آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے ایک آرڈیننس لاے الیکٹورل ریفارمز کا الیکشن کمیشن کی ساری جو آئینی طاقتیں تھیں آئینی استحقاق تھے وہ چھین لیے نادرہ کو کچھ دے دیئے کچھ کہیں دے دیئے کچھ جو الیکٹورل رولز تھے وہ نادرہ کو پکڑا دیئے جو ان کی اپنی یہ ڈی لیمیٹیشن تھی جو ای وی ای ایمز کا معاملہ تھا اس میں بھی لکھ دیا کہ اینی کمپنی نادرہ کن میک دے ای وی ای ایمز جتنے جو الیکشن کمیشن کو انہوں نے ٹوٹسلس کرنے کی کوشش کی ہم ان کو بارہاں کہتے رہے کہ ہم نے ایک سو دیس میٹنگ سی تھی دوہزار سترہ کے ایلیکٹورل ریفارمز میں پی ٹی آئے اس کا حصہ تھی ہم نے ساری پارٹیز کی ہم نے یہ بھی نہیں کیا تھا کہ ہم پروپورشنل ریپریزنٹیشن رکھتے ایلیکٹورل ریفارم کمیٹی میں اپوزیشن اور حکومت کی ایکوال ریپریزنٹیشن تھی ووٹنگ بھی نہیں ہو سکتی تھی کنسینسس کے ساتھ ہم نے ایلیکٹورل ریفارم دوہزار سترہ پاس کیے اور پھر دوہزار اٹھارہ کا انہوں نے ایک پہ دوسرا جو ہے وہ اپوزیشن کو دباؤں میں لا کے ہر قسم کا انہوں نے ہر با استعمال کیا کہ یہ وان وے ایسے ریفارمز کریں کہ دوہزار تیس کے ایلیکٹورل میں دھاندلی کریں اور دھاندلی کر کے آئیں اب جب یہ پکڑے گئے جب یہ آئینی طور پہ حکومت سے امران خان صاحب کو نکال آ گیا اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ ہمیں کانفیڈنس میں لیا جائے دیکھیں ہمارے طرف سے نام نہیں آیا تھا میں کمیٹی کا حصہ تھی چیف ایلیکشن کمیشنر کا نام شیری مزاری صاحبہ نے پروپوز کیا تھا ان کا نام ہم نے نہیں پروپوز کیا یہ شک کنسنسس سے اس کے بعد اگریمنٹ ہوا تھا ہمارے فرق نام کے اب چیف ایلیکشن کمیشنر ایک کونسٹیٹیوشنل پوست ہے اس کو لانے کا بھی کوئی طریقہ ہے اس کو لگانے کا بھی کوئی طریقہ ہے ہاؤس پہ آپ سیفہ دیکھے بیٹھے میں لیڈر آف اپپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس نے اس کی مشاورت سے وہ ای سی پی کا چیئر لگنا ہے اور آئین یہ لوگ کس آئین کی بات کرتے ہیں یہ ایلیکشن کمیشنر کو کس آئین کی بات کرتے ہیں اس نے تو کوئی آئینی حد بھی پار کی آپ مجھے بتائیں حافظ صاحب کہ پچھلے ڈیڑھ دو مہینوں میں ان کیا کونسا بندہ کونسٹیٹیوشنل پوز پہ بیٹھا ہے جس نے آئین نہیں توڑا آپ عمران خان کو لے لیں بوت اف نو کونفیڈنس آپ سپیکر نیشنل اسیمبلی کو لے لیں پارہ بجنے میں پانچ میں ان پہ ستیفہ دے کے بھاگی کیونکہ بائی پریزن لائن کری تھی اور جو توہینی عدالت میں ان کو پتا تھا گرفتار ہو جائیں گے آپ ڈیپٹی سپیکر کو لے لیں جس نے آئین توڑا اور وہ تبھے وہ کونفیڈنس نہیں ہونے دیا اس کے بعد انہوں نے اوٹھ کے اوپر ان کے صدر نے جو ہے وہ اپنے اوٹھ کی جو ہے اور آئین کو جو ہے اس کی آئین شکنی کی آپ پنجاب میں آجیں پنجاب میں ان کے سپیکر سے لے کے وزیر اعلیٰ سے لے کے اور آج گورنر ان کا کیا کر رہا اگر آئین نہیں توڑا ان کے لیے تو آئین جو ہے وہ تو ڈکٹیٹرز نے آئین کے ساتھ تو حرکتیں نہیں کی جو یہ آج آئینی بوران کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان میں انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں آئین کا یہ نام کس طرح لیتے ہیں آئین میرا اور آپ کا نہیں ہے آئین پی ٹی آئی پی ملن کا نہیں ہے آئین بائس کروڑ عوام کا ہے اور ہمارے پاس امانت ہے یہ شکایت لگا کرتے ہیں جی رات کے بارہ بجے سپریم کورٹ کھول گئی ہم نے کیا کیا تھا پورا آئین گھونڈ کے توڑ کے آپ نے اس کی دجیاں ہوڑا دی سپریم کورٹ کو سوہ موٹر لینا پڑا رات کے بارہ بجے اور بڑے محصومیت سے اور لوگوں کو بے باپوپ بنانے کیلئے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا جو سپریم کورٹ کھل گئے آپ آئین کو اڑے تھے آپ کو سپریم کورٹ نے آئین شکن قرار دیا ہے آپ کی پوری پارکی کو آئین شکن قرار دیا ہے تو یہ آئین دیکھیں اس طرح کی باتیں نامناصب ہیں ہم اس بات پر ہمیشہ سے پہلے دن سے ہم اس بات پر یقین رکھیں انہوں نے بدترین اپوزیشن کی تھی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ میں لیکن ہم ان کو ساتھ لے الیکٹورل ریفارم سے لے کے ہر معاملے میں ہم ساتھ اور بدترین حکومت کی انہوں نے پچھلے چار سال ہماری ساری قیادت کو انہوں نے جلوں میں ڈالا اور ایک آنا ثابت نہ کر سکے ایک آنا جو ہے ان کی پروسیٹیشن ثابت نہ کر سکے پھر بھی اگر ایف ایف تھا کشمیر تھا کوئی نیشنل ایشو تھا ہم پارلیمان میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے ملک کا نیشنل انٹریس میں ان کا ساتھ دی تو یہ ہمیں جو ہے دیکھیں ہمیں دکھ اور درد محسوس ہوتا ہے جب یہ اس قسم کی باتیں کرتی ہیں پہلے تو یہ آئین کی پاسداری کرنا سکھیں ان کی پارٹی پولیسی آئین تو اوڑنا عمران کی پارٹی پولیسی آئین تو اوڑنا چلے بڑا شیدہ صاحبہ تفصیلی جواب آگیا ذرا الیکٹرولل ریفارمز کی طرف میں جاؤں گا اگر الیکٹرولل ریفارمز چیما صاحب میں اس سے پہلے کہ شادر صاحب کی طرف جاؤں مجھے شوٹلی کہہ دیں کہ یہ جو الیکٹرولل ریفارمز ہو رہی ہیں جو کل نور عالم صاحب نے بل دے دیا اور دوسری چیزیں کر دی ہیں تو آپ تو ان الیکٹرولل ریفارمز کو بھی نہیں مانیں گے کیونکہ اب جو الیکٹرولل ریفارمز کے بعد ہوں گے جی دیفنیٹی نہیں مانیں گے جس چیز میں ہمیں کارنفیڈیس میں نہیں لیا جائے گا وہ بلکل نہیں مانیں گے جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ الیکٹرولل پراسس جو ہے وہ فری اینڈ فیر ہوگا نیوٹرل لوگ اس کو کرائیں گے اور کوئی منڈٹ چوری نہیں ہوگا منڈٹ چوری کرنے والے وہاں بیٹھے نہیں ہوں گے یا گورنمنٹ کی نیت اس طرح کی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس الیکٹرول کے پراسس کا نہ حصہ ہے نہ وہ ہونے دیں گے کیسے آپ کو ٹرسٹ آئے گا پھر چینا صاحب ٹرسٹ کیسے آئے گا آپ اسمبلی میں آپ نہیں بیٹھے الیکٹرول کمیشنر اگر نیا لگانا ہے وہ بھی حکومت اور اپوزیشن مل کے لگائے گی کوئی اور چیزیں کرنی ہیں کہیں آپ ہیں نہیں کیسے ہوگا پھر یہ نہیں نہیں مذاکرات میں کبھی بھی آپ کہلے قومی اسمبلی میں بیٹھنا یا باقی جگہ بیٹھنا کو ضروری نہیں ہے وہ تو آپ کہلیں کہ ساری سابق پارلیمنٹیرین ہیں سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باقی پارٹی لیڈرشپ موجود ہے وہ تو آپ نے بنانی ہے کمیٹی بنانی ہے کمیٹی وہ ایشو نہیں ہے وہ ایشو نہیں یہ سچی بات ہے ایشو ہے نیت کا اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ انپاپولر ہیں اور آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے اپنی پاپولارٹی کو داندلی تو پھر آپ کہہ لیں کہ ہم بظاہر کنسنس سے بھی کر لیں اور ایکزیگیوٹ آپ کریں ایکزیگیوٹ آپ کر رہے ہوں تو داندلی تو ہو جائے گی آپ جو انٹیرم گورنمنٹ لگی ہو وہ بھی داندلی کر لے گی یہ جو چیف الیکشن کمیشنر کی بات جو کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کنسنس سے ہم نے لگایا ٹھیک ہے انہوں نے کہ کہیں سے وہ پلانٹ ہوئے کہیں سے پلانٹ ہوئے کہیں سے بیجے گئے وہ ہوں نا مجھے تو کہنے دے نا مجھے دوبارہ نوٹس بھی دیں کوئی بات نہیں میں مجھے تو کہنے دے نا میں کہہ رہا ہوں کہیں سے وہ پلانٹ ہوئے پلانٹ کرنے والوں کو بھی پتا ہے وہ آج کل نیوٹر ہوئے پلانٹ کرنے والے پلانٹ کرنے والوں کو پتا ہے جن کے حلافہ پلانٹ ہوئے ان کو بھی پتا ہے جنہوں نے بھوکتا ہے ان کو ان کو بھی پتا ہے تو بیسکلی دیکھیں میں کہنا کہہ چاہ رہا ہوں یہاں لوگ گنگے نہیں ہیں لوگ گونگے نہیں ہیں آپ سے اتنا نہیں ڈرتے آپ سے لوگ اتنا نہیں ڈرتے کہ جناب آپ کچھ بھی کریں تو لوگ بولیں گے نہیں بول پڑھیں گے یہاں پہ 23 کروڑ ہونے والے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو آپ بینڈٹ نہیں چرا سکتے لوگوں کو پتہ ہے ووٹ کیا ہے اور ووٹ کہاں ڈال ہے ہم نے کتنے لوگوں نے کہاں ڈال ہے اسی چیز آج کال کونٹیڈ ہے وہاں پہ سروے بھی موجود being گے لوگوں کے ایک ایک گلی کا سروے آج کل آن اٹینڈڈ چیز کو نہیں ہے ایک ایک گھر ایک 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 ووٹ اٹینڈڈ ہوگا پتا ہوگا کس کا کہاں پڑنا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ جا کے کہیں ووٹ چوری کر لیں تو ووٹ چوری کر کے رات کو آپ عزت سے بیٹھ جائیں بھئی رات کو عزت سے نہیں بیٹھیں گے پھر پھر اس ملک میں رات کو فساد پھیل جائے گا کاؤنٹ ہو جائیں گے کاؤنٹیں گلت ہوگی تو رات کو فساد پھیل جائے اسی دن جمہوریت اسی دن الیکشن ہتم ہو جائے گا اسی دن جمہوریت اور الیکشن ہتم ہو جائے گا اسی دن ملک میں فساد پھیل جائے گا لہٰذا آج میں اور شادت بروش صاحب بھی بات کریں میں ان کے بات کریں شادت ایوان صاحب حاجہ صاحب کی بات کریں شادت ایوان صاحب کی بات کریں دیکھیں ہم لوگ بسیکلی کسٹوڈین ہیں جمہوریت کے ہم لوگ جمہوریت کے بینیفیچری ہیں یا لیٹ کر رہے ہیں اس پراسس کو اس پراسس کو جو لوگ لیٹ کر رہے ہیں اس میں اس میں کوئی پولوشن نہ ہونے دے پولوٹ نہ ہونے دے سسٹم کو اس سسٹم کو جتنا فری اینڈ فیر جتنا ہم شفاف رکھ سکتے ہیں بنیاد اس کی وہ ہوگی اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں یہ چکر نہ دے کسی کو کسی کو کوئی چکر نہ دے جہاں چکر دے گا وہ کچھ دیر میں پکڑا جائے گا پتہ لگ جائے گا شہادت صاحب یہ ایک تو بڑی مادت بڑی دیر میں آپ کی طرف آنا ہوا میں آپ کی صبر کی بھی داد دیتا ہوں بڑے آپ نے صبر سے بات سنی یہ چیمہ صاحب کو آپ راضی کیسے کریں گے یہ تو بڑے شاکی ہیں پورے سسٹم کی اوپر اور پورے پروسس پہ آپ کی نیتوں پہ بھی انہیں شک ہے یہ کیسے آپ راضی کریں گے کہ جی آپ یہ مطمئن ہو جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ پیٹی آئی کا ہمیشہ یہ وطیرہ رہا ہے کہ اداروں کی تضحیق کرنا میں سمجھتا ہوں ان کے آگے بس ہے آج میرے جناب چیمہ صاحب جو احمد نے سابقہ کہوں یا موجودہ تو خیر میں نہیں کہوں گے انہوں نے ریزائن دے دیا ہے انہوں نے جو ایک کنسٹرکیوشنال ادارہ ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشنر کے بارے میں جو لفظ کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پارلیمانی نظام سے غالباً بالکل فارق کا دیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشنر بدماشی پہ طرح ہے جس کو آپ نے نومینیٹ بھی خود ہی کی ہے تو میں اس بات کی شدید شدت سے مضمت کرتا ہوں اصل بات حافظ صاحب حافظ صاحب بات تو سنیں حافظ صاحب اگر میری اور آپ کی موجودگی میں کوئی کوئی بھی آدمی اگر کوئی اس قسم کی بات کرے گا تو یا تو میں اس میں کنسٹ دوں اس میں پارٹی بنوں یا میں اس کے جو ہے نا اس کو میں کنڈم کروں تو میں تو یہ ایسے الفاظ ہیں ان کی میں شدت سے کنڈم نیشن کرتا ہوں کہ کسی پاکستانی کو کم از کم ایک آئینی ادارے کے لیے اس قسم کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے اب آپ حافظ صاحب ہم آ جاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے کہ موجودہ جو سابقہ جو حکمران ہیں وہ الیکشن سے بھاگنے پہ کیوں پزید ہیں پہلی بات تو یہ آپ کو پتہ دس بائی الیکشن ہوئی ہے دس بائی الیکشن میں نو الیکشن جو ہیں پیٹی آئی نے ہارے اس کے علاوہ بھی میں کہتا ہوں اس کو چیز کو بھی آپ چھوڑ گئے پیٹی آئی نے تین سال سات مہینہ حکومت کی میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ تین سال سات مہینہ تاریخ میں حکومت کسی اور نے کیا کی وہ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا لیکن میرا کہنا یہ ہوگا میں یہ یقینی طور پر کہوں گا کہ تین سال سات مہینے میں سابقہ حکومت کے کریڈٹ میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے یہ چیز ڈیلیور کی ہے تین سال سات مہینوں میں جس رویہ کا میں سمجھتا ہوں کہ سابقہ پرائم نیسٹر نے یا ان کے کلیکز نے جو بدزبانی کی اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں پاکستان کے پارلیمانی نظام کو جس طریقے سے مسلم امہ کے ایک ایٹمک بلک کو جس طریقے سے بدنام کیا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اللہ کی امان اب اس کے بعد آپ یہ مطمئن کیسے کریں گے مطمئن کیسے کریں گے دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں بات یہ مطمئن تو صرف و صرف آٹی ایس کا سکتا ہے یا ای وی ایم کا سکتا ہے اب وہ دور گیا بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پینتیس منٹ میں باسٹ آئیٹم بتیس بل وہ بلڈوز کر کے الیکشن ایکٹ کو امنٹ کیا گیا تو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ سب لوگوں کا یہ کہنا الیکشن ہونے چاہیے اور جتنے سحصیل ہوگا وہ تو چاہتے ہیں کہ عوام مینڈیٹ دیں اور جس کو دیں دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی وہ پارٹی ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایوان کے اندر جو بھی تبدیلی ہوگی جو لڑائی ہوگی پارلیمنٹ کے اندر ہوگی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو وہ برداشتی نہیں کرتے ہاتھ میں لانا تو دور کی بات ہے چے جائے کہ آج چیمہ صاحب جو ہیں دائیں بائیں پہ دو پارلیمنٹ پارلیمنٹیرینز کو بھی پرداشت نہیں کر پا رہے تو بات یہ ہے کہ وہ سسٹم چاہتے ہیں کہ وہی والا پچھلے سسٹم ہو کہ آٹلیس بیٹھ جائے اور ہمارا الیکشن ہو جائے تو میرے خیال میں آپ عویرنس اتنی ہو چکی ہے اور یہی وجہ کہ یہ بارمار کہتے ہیں کہ کہ آپ کے جو ہے میں کچھ الفاظ وہ نہیں کہنا چاہوں گا جو لوگوں کے لیے یہ استعمال کر رہے ہیں کہ کون آدمی جو غیر جانبیدار ہوتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ان کے مقدر میں لکھا گیا ہے کہ یا تو یہ بہانہ ڈونڈ رہے ہیں کہ الیکشن سے یہ بائی کارٹ کر کے چلے جائیں یا ابھی سے یہ شور مچانا شروع کر دیں الیکشن الیکشن جو ہے وہ تو شادت صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں آج الیکشن کراؤ وہ کیسے آپ کو لگتا ہے آپ الیکشن کریں گے یا بائی کارٹ کر دیں گے جو آئینی جو مدد ہے وہ تو اسمبلی مکمل کرے ان کے یہ اقتدار میں رہے تو تین ساتھ میں نے ٹھیک اس کے بعد باقی جو مدد ہے وہ یہ کہتے ہیں آج الیکشن کروا دیں تاکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اقتدار میں رہے پھر تو ٹھیک ہے بھئی اگر آپ نے الیکشن کروانے تھے تو اس وقت آپ اسمبلی توڑ دیتے آپ الیکشن کروا دیتے الیکشن ہو جاتے اب الیکشن کیوں کیونکہ یہ چھاپ لگی ہے نو کنفیڈنس میں پاکستان کی تاریخ پہ کہ سابقہ حکمران ان کو ان کے اپنے جو ساتھی تھے ان کے اپنے پارلیمنٹریانز جو تھے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو لہٰذا ان کو آنے والا وقت نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا تو یہ الیکشن سے بھاگنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں چیمہ صاحب ایک اور بڑا امپورٹن بات افسر ایک منٹ میں پہلی بات تو یہ کہ میں دیکھیں میں نے پہلے بھی کلیر کرنے کوششیں کیے دوبارہ کرتا ہوں کہ بسی کے لیے دیکھیں پہلے ہم نے کبھی بس طرح اتراز نہیں کیا اتراز یہ ہے کہ اب یہ گورنمنٹ آئے دو پارٹیاں نہیں ہیں یہ گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کا بھی ایک ہی بندہ ہونا چاہیے اور آپوزیشن کا بھی ایک ہونا چاہیے آپ کا پوائنٹ آگیا وہ شاہدہ صاحب بھی کرنے میں اسی وجہ سے شاہدہ نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک نمبر دو جو ہے کہ اگر یہ شاہدہ صاحب بڑے نفیس آدمی ہے اگر انہیں میرے بدماشی کے لفظ کوئی تکلیف ہوئے تو میں واپس لیتا ہوں بہت شکریہ چیمہ صاحب بہت شکریہ چیمہ صاحب ایہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں تو جو معاشی صورتحال ہے اور وہ حکومت کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بارودی سرنگے بچھا کے گئی تھی سوال رکھیں گے جمشید اقبال چیمہ صاحب کے سامنے ہیں ویلکم بیک ناظرین سینیٹر شادت ایوان صاحب شیزا فاطمہ صاحبہ جمشید اقبال چیمہ صاحب میرے مہمانہ چیمہ صاحب یہ بارودی سرنگے آپ کو پتا تھا کہ آپ حکومت سے جا رہے ہیں آپ نے معاشی بارودی سرنگے بچھا دی اور صورتحال اتنی خراب کر دی کہ حکومت کو جو ہے وہ آج بہت بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے تو یہ حکومت جاتے جاتے آپ ایسا کام کر گئے ہیں جس کی بجا سے آج ملک جو ہے ایکانومی اس جگہ پہ کھڑی ہے اچھا دیکھیں آپ سب اس کو تھوڑا سا تفصیل تھوڑا سا سبر سے سننا پہلی بات تو یہ کہ پہلے جتنی بار بھی اسے کہتے ہیں سوپر سائیکل آف دیکھ کمارڈیٹیز کمارڈیٹیز جب مہنگی ہوتی ہیں جس میں تیل ہے خوراک ہے اور میٹل ہے تین چیزیں ہیں جب مہنگی ہوتی ہیں تو دوزار سات میں مہنگی ہوئی سات آٹ میں پھر آپ کہلیں کہ تیرہ چودہ میں مہنگی ہوئی پھر یہ اٹھارہ میں ہوئی کمارڈیٹی کا سوپر سائیکل آیا ہے تو پاکستان کے جو ریزارفز تھے وہ چھے مینے میں ڈیپلیٹ ہو گئے فارو ہو گئے یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس کے ہوتے ہوئے ہماری گورنمنٹ پہلی تھی جس میں ڈیڑھ سال ہم نکال گئے ہیں کہ کمارڈیٹی کا سوپر سائیکل آیا سوپر سائیکل کے باوجود ہمارے جو ریزارفز ہیں جب ہم نے ٹرانسفر کی ہیں بائیس عرب ڈالر کی ہیں ہمیں ملے تھے ساڑھے دس عرب چھوڑ کے گئے جب آپ گئے تو نہیں نہیں آپ کو گلتی لگ رہی ہے ریزارفز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سٹیٹ بینک کے اور ایک ہوتا ہے کمرشل بینک کے دونوں کو کٹھا کر کے دیکھیں تو کٹھا کر کے دیکھیں تو ہمیں دونوں کٹھا کر کے ملے تھے نو اشاریہ ستاسی میں کٹھا کر کے بتا رہا ہوں تو ہم مارچ میں جو ہمارے ریزارفز تھے یہ ووٹ آف کانفننس پیش ہونے سے پہلے یہ بائیس عرب تھے اور آج وہ سولہ پہ آگے ڈیڑھ مینے میں وہ آپ کہلیں کہ چھے عرب کم ہو گئے لہٰذا دوسری بات ہوتی ہے کہ کسی ایکانومی کو سپورٹ کر کے جانا وہ ریزارف اچھے چھوڑ کے جانا ہم پچھلی تینوں گورنمنٹ جب بھی سپر سائیکل آیا اس کا کمانٹیٹی کا ہم زیادہ چھوڑ گئے گئے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ آپ کی خدا نحاستہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہو ہماری ایکسپورٹ ہم نے چھبیس پر ٹھنٹ بڑھائی ہے تیسری بات ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفشٹ زیادہ ہو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفشٹ ہمیں ملا انیس شاریہ چھے عرب ڈالر ہم نے اس کو چودہ پہ لے گئے پہلے سال اگلے سال سات پہ لے گئے اگلے سال ایک شاریہ چھے پہ لے گئے اس سال اتنا بڑا کلے کے ایشو تھا اس کے باوجود ہمارا تیرہ چودہ پہ کلوز ہو رہا تھا پھر آپ کا فسکل ڈیفشٹ ہے پھر آپ کا ہے کہ آپ کے پاس جو فارن ریمیٹنس ہے وہ کتنی آ رہی ہے پھر آپ کے پاس آپ کے لئے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے سو جتنے آپ انڈیکیٹر دیکھیں گے پھر یہ ہے کہ آپ کا آپ کا ڈیڈ ٹو جی ڈی پیش ہو کہ آپ کے جی ڈی پی کے مقابلے میں کرزہ کتنا ہے کرزہ ہم نے ریورس کیا یہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو گیا تھا ہم سیونٹی پرسنٹ سے نیچے لے کے آئے پھر آپ کی اس وقت بجلی جیسے مذہب آپ کہلیں مسلم دی نون کو جب ملی گورنمنٹ تو ان کے پاس لوڈ شیڈنگ بہت تھی ہم تو لوڈ شیڈنگ زیرو چھوڑ کے گئے ہم لوڈ شیڈنگ زیرو چھوڑ کے گئے پھر انہوں نے بعد میں آپ کہلیں غلط بیانی کی کہ شاید ہم یہاں پہ تیل نہیں تھا آرینجمنٹ نہیں تھی آج آپ تیل اور گیس دونوں کا ڈیٹا نکالیں کہ جس نے ہم حکومت چھوڑ کے گئے کتنا پڑا تھا یہاں پہ فرنسائل کتنا تھا ڈیزل کتنا تھا پیٹرول کتنا تھا گیس کتنا تھا کیا وہ پورے تھے یا نہیں تھے ہم یہاں پہ بجلی بھی پوری بجلی کے کارہنے چلتے ہوئے دوسرے کارہنے چلتے ہوئے ایکسپورٹ ہوتی ہوئی جی ڈی پی گروت زیادہ ہوتی ہوئی کرزے کم ہوتے ہوئے اور آپ کے رزرف زیادہ چھوڑ کے گئے لہٰذا برودی سرنگ بتائیں تھی کہاں بیسیک ایشو بیسیک ایشو کیا تھا بیسیک ایشو یہ ہے دیکھیں یہ جو نا ڈیزائن گورنمنٹ کا گیارہ پارٹیاں ہیں گیارہ پارٹیاں اور دو ووٹ ہیں ایکسٹرہ گیارہ پارٹیاں اور اس میں بہت بڑے بڑے امیچور لوگ ہیں بڑے بڑے آپ کہلیں کہ اپنی ذات سا کے دیکھ نہیں سکتے اس طرح کی جو گورنمنٹ ہے یہ سروائیب نہیں کرتی یہ پتا ہے شہدہ صاحب کو بھی پتا ہے شہدہ صاحب کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے سروائیب نہیں کرتی جو بھی اس کو لیڈ کرے گا کمزور ہوگا شہباز شریف صاحب پہلے بھی کمزور تھے پھر ان کو اس طرح مریم صاحبہ کی رائے ڈیفرنٹ ہے نواز شریف صاحب کی ساگڈار صاحب کی رائے ڈیفرنٹ ہے یعنی مظلوب دن دا پارٹی بھی انہیں وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے اور آپ کے لئے اتحادیوں سے بھی نہیں ہے اس طرح کا بندہ پھر کمزور آرڑی ہیں وہ پھر جو ان کو لے کے آئے ہیں ان کا بھی حیال تھا یہ تابعہ دار بہت ہیں یہ ہماری بات مانیں گے وہ اپنا منہ آرہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ اپنی ذات کہیں گم ہو گئی ہے کھو گئی ہے ان کے پاس قوتیں فیصلہ رہی نہیں اتنا بڑا ملک آپ ساڑھے بائیس کروڑ پونے تیس کروڑ کا ملک چلا رہے ہیں قوتیں فیصلہ آپ کے پاس ہو نہ کمزور ہوں آپ کے پاس منڈٹ نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کر رہا ہے یہی دیکھیں چار ہفتوں میں ہوا کیا ہے چار ہفتوں میں ایسے ہے جیسے حکومت نام کی چیز نہیں رہی ایکانومی نام کی چیز نہیں رہی فری فار ہر چیز گی رہی ہے آپ کہ لیں کہ آپ سٹاپ ایکچینج دیکھیں آپ ڈالر دیکھیں آپ ایکسپورٹ دیکھیں آپ بجلی کی پروڈکشن دیکھیں آپ نیروں میں پانی دیکھیں آپ دریاؤں میں دیکھیں آپ کسانوں میں دیکھیں ہر جگہ گورنمنٹ غائب ہو گئی ہر جگہ گورنمنٹ نظر نہیں آتی دو سو روپے آئے کہ در میں مرگی کا گوشت بڑھ جاتا ہے گوشت گی مہنگا ہو گیا نہیں کرتی گورنمنٹ ایکسپ نہیں کرتی گورنمنٹ نہیں کرتی غائب ہو گئی چلیں شیدہ صاحبہ بارودی سرنگے کدھر ہیں ایک بات جو چیز صاحب نے کی دوسری بات ہے کہ یہ کمزور گورنمنٹ ہے جس کے وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں چیز صاحب نے بیڑے فگرز دیئے ہیں تھوڑے سے مسلیڈنگ ہیں کچھ چیز جہاں تک دیکھیں پاکستان کے اندر انہوں نے کارنٹ اکاونڈ ڈیفیسیٹ کی بات کی فورن ڈیزار کی بات کی دوہزار ٹھارہ میں جب ہم گئے تھے تو پاکستان کا جو ڈیٹ ٹو جیڈی پی ریشو تھا جس کی انہوں نے بلکل ٹھیک بات کی ڈیٹ ٹو جیڈی پی ریشو جو ہے وہ ڈیٹ سے کہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈیٹ ٹو جیڈی پی ریشو ہم سکسٹی ٹی پوائنٹ سیوڈ پرسینٹ ڈیٹ ٹھیک بات کی ڈیٹ ٹو جیڈی پی ریشو جو ہے وہ اکتر اشاریا آٹھ ہیس تھا اور دوہزار ٹو جو ڈیٹ ٹو جیڈی پی ریشو جو ہے ڈیٹ ٹو جیڈی پی ریشو جو ہے وہ انہوں نے مسلیدن ہمیں بتایا کیونکہ امپورٹس جو تھی اس کھنٹ میں بھن گئی اب آپ آج ہیں اور جب واپس معاملات کھلے ہیں اور اکانومی جو ہے وہ آبیسلی ایکسپینڈ کرنی کی کوویڈ کے بعد تو کرنڈے کاؤں ڈیفیسٹ بھی سرب ڈالر پہ یہ چھوڑ گئے ہیں تو یہ پہلے تو یہ دو سال یہ انہوں نے اپنا ایک جھوٹا نیرٹیل کیا اب آپ آج ہیں فورن ریزارف پہ فورن ریزارف ہم داس ارب کے چھوڑ کے گئے تھے اور جس دن یہ گئے ہیں اس دن اس ملکے اندر گیارہ ارب ڈالر تھے اور فورن ریزارف اور اس کے باوجود کے یہ تیس ارب ڈالر جو ہے وہ کرزہ لے چکی اس ملک کے اندر تین سالوں میں اس کے باوجود پاکستان کے فورن ریزارف گیارہ ارب پہ چھوڑ کے گئے ہیں دس ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے ہیں دیکھیں جو درمیان میں سپائی کا ہی فورن ریزارف کی جس کی یہ بات کرتی ہے پاکستان میں کم از کم ایک سے دو ارب ایک اور دو ارب دالر کے درمیان جو ہے وہ عمرے اور حج کے اوپر فورن ریزرف پرچھوٹا ہے وہ پسکے تین سال بن رہا وہ ریزرف جو پاکستان کا فورن ہے وہ پورن چینج باہر نہیں گیا پاکستان میں جب کوویڈ آیا تو ہمیں جو ساودیا نے دو ارب دیے اس کے پاس ہمیں جو آئی ایم ایف میں جو ہے ہمیں ڈیڈ دو سال جو ہے وہ ریلیف دیا ان ساری چیزوں سے ہمارے فورن ریزرف کے اندر سپائی کا ہی کوویڈ جو ہے وہ تو ان کی حکومت کو بچا گیا جب تک کوویڈ نہیں آیا تھا میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ مارچ دو ہزار بیس جب کوویڈ ابھی آنا شروع ہوا تھا آپ تب کی سٹیٹ بینک کی ریپورٹ نکال کے دیکھ لیں پاکستان تقریباً منفی جی ڈی پی میں جا چکا ہوا تھا کیونکہ ان کی آئی ایم ایف میں جانے کی ڈیلے کی وجہ سے ڈاؤنورڈ سپائرل میں جا چکے ہوئے تھے ایکانومی کو لے کے کوویڈ آیا آیا میں پھر رییف دیا سعودیہ نے رییف دیا ان کو باقی جگہوں سے ایڈ آئی کوویڈ کی مد میں ایڈ آئی اس کے بعد جو میں نے آپ کو وجہات بتائی ہے کہ فورن ریزرز بہتر ہوئے جس کی وجہ سے حالات ان کے تھوڑے بہتر ہوئے اس کے بعد جو ہے بسپائیٹ دے فیکٹ کہ یہ پینسٹ فیصل جو ہے انہوں نے ڈپریسییشن کی ہے روپے کے اندر اس کے باوجود آپ ایکسپورٹ کی ویلیو دیکھ لیں تو وہ minimal ایکسپورٹ بڑی ہے اس میں بھی ان کو کوویڈ سے کیسے حافظہ فائدہ ہوا پاکستان کے اندر دیکھیں کوویڈ پاکستان کے اندر اچھا ڈیل ہوا یہ ہم بھی مانتے ہیں جہاں پہ ماننے والی بات ہیں مانتے ہیں پاکستان کے اندر کوویڈ کے حالات بہتر ہونے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے خاص طور پر ٹیکسٹائل کی چائنہ سے بین ہوگی انڈیا بین ہو گئی بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بین ہو گئی تو ہمارے جو کوویڈ کی وجہ سے ہیں ہمیں ایک بار پھر فائدہ ہوا کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس میں ایکسپورٹ بہتر کر دی تو دیکھیں یہ تمام چیزیں ایک کانٹیکسٹ میں جب آپ ایکانومی کو دیکھتے ہیں تو کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں ایکانومی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں لائن مائن فیلڈ یہ بنا کے گئے اب آپ اس پہ آ جائیں لیکن عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ وہ جانے ہیں یہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ پچھلی جولائے سے ان کو پتا تھا پھر انہوں نے آگے کیا جھوڑ بولے امریکی سازش کے وہ الگ بار جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ایکسٹر ارکان پورے نہیں ہے آپ کے پاس ہاؤس کا کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں انہوں نے جون تک پیٹرول کی مدنی سبسیڈی دے اب وہ بھی جانتے تھے ہم بھی جانتے تھے اور شاید لوگ بھی اب جانتے ہیں کہ یہ جو سبسیڈی ہے ہم دیڑھ سو عرب جو ہے وہ مہینے کا سبسیڈی اس آئل سبسیڈی میں دے رہے ہیں اور آئل سبسیڈی جو ہے آئی ایم ایف آپ کو روکتا ہے یہ چاہتے تھے یہ ہمارے لئے آئی ایم ایف بھی ڈیریل کر جائیں یہ ہمارے لئے آئی ایف سبسیڈی تاکہ ان کا پولیٹیکل نیریٹیو بن جائے ہم نے تو آئی ایف سستہ کیا تھا جون تک یہ تو یہ آکے جو ہے انہوں نے اس کو مہنگا کر دیا یہ گیس کی بات کی آپ دیکھ لیے کتنی ہے آئی ایف پیٹرل دیکھ لیے کتنا پڑھا تھا ملک کے اندر یہ جواب دیں اس بات کا کہ جب جو ایل این جی ہے یہ دو ڈالر ایم ایم بی ٹی او پر مل رہی تھی تو ان کو کون جو ہے وہ ایڈوائز کر رہا تھا ان کا کون تھا ایڈوائزر پیٹرولیم کا جو کہہ رہا تھا کہ آپ نہ خریدیں اور پھر آپ نے چھتے ہیں خریدنے کی کوشش ملے آپ نے جو ہے وہ ایناپرا کا میریٹ آرڈر تباہ و برباد کر کے آپ نے یہ فرنس آئل کے مہنگے پلانٹ چلا آئے آر ایل ایم جی کے سستے بند رکھے کیوں بند رکھے اس کا کون جواب دے گا آپ کس طرح کہتے ہیں کہ آپ یہ نظام ٹھیک کر کے گئے وہ ہم تھے وہ پی ایم ایم تھی جس کو دوہزار تیرہ میں بائیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ملی تھی آپ کو دوہزار اٹھارہ میں زیرو پہ لوڈ شیڈنگ دے کے گئے تھے ہم بھی آپ کو زیرو پہ دے کے گئے ہیں آپ نے بڑھا دی اتنی زیادہ میں ذرا ہم آپ خود آپ کومن سینس سے مجھے جواب دے کہ ہماری وہ حکومت ہے جو پانچ سال کے اندر اس ملک میں آپ جتنی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے آدھے سے زیادہ اس پانچ سال میں لگی ہے ہم وہ حکومت ہیں اور یہ وہ حکومت ہے جن کے ٹائم پہ ٹیرررزم بھی واپس آیا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ سردیوں گرمیوں میں واپس آئی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سردیوں گرمیوں میں تین سال واپس آتی رہی ہے تو یہ بہتر ہے کہ ہم ایک منہ میں آکے لوڈ شیڈنگ کروا دیں گے یا یہ جو ساڑھے تین سال کا بھران پیریٹ کر کے دیں گے ہیں یا اس کا نتیجہ ہے کہ آج لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے یہ تو گورمنٹ ساہت ہے نا کس طرح لوڈ کو محکومت بنا سکتے ہیں شاہدت صاحب یہ جو مہنگائی کا آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے شور مچاتے تھے لوگ مر گئے مر گئے آپ چیما صاحب بتا رہے ہیں کہ لوگ مر گئے ہیں نہ آٹا ہے نہ چینی ہے نہ پیٹرول جو ہے نا وہ وہ بھی آپ سنا رہے ہیں کہ مہنگا ہو جائے گا لوڈ شیڈنگ کے مسئلے ہیں یہ اب کیسے فیس کریں گے آپ لوگوں کا حکومت میں بیٹھیں گے تارک صاحب بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ نے دو معیشہ دانوں کے درمیان میں مجھے بٹھا دی ہے چیما صاحب نے بھی چینی ہے اپنے پولیس کی جو باتیں سنی ہیں یہ سب کچھ سننے کے بعد تو چیما صاحب کے جو انہوں نے ان سے بتایا ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت کچھ کیا لیکن میں سارا دن ماسز میں گھونتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ دو میں سے ایک بات ہے یا تو پچھلے دور میں سارے لوگ آٹا چور چینی چور پیٹرول چور سارے کے سارے جو ہیں ریال اسٹیٹ میں ہر جگہ چوری تھی آپ وہ کیا کہتے ہیں ایمن کے کرونا کی جو باہر سے خیرات کی دوائیاں آئیں اس میں بھی بارہ ارب روپے کی چوری ہو گئی میں آپ کو بات بتاؤں یا تو یہ ہے کہ ان کو چونہ لگ گیا اپنے چوروں سے اور واقعی یہ فگر میں چیمہ صاحب معزز آدمی ہیں جو فگر بتا رہے ہیں دیفنٹ ہی یہ فگر کہیں نہیں کہیں ہوں گے لیکن بھئی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ حقل تھا تو کیا بات ہے کہ روٹی آپ کو پانچ روپے کی کیوں نہیں ملتی تھی پیٹرول آپ کو دو روپے کا کیوں نہیں ملتا تھا آپ نے آپ یہ بتائیں دیکھیں پچھلے دور میں چینی کی چینی کا کمیشن انہوں نے بنایا آٹا کا کمیشن انہوں نے بنایا عدویات کا کمیشن انہوں نے بنایا رنگ روٹ کا کمیشن انہوں نے بنایا میرا خیال یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا میں تو بالکل سیدھی بات کروں گا جو روڈ والا آدمی بات کرتا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ اس حکومت کو تب ہی انتیس تیس دن ہوئی ہیں چار سال سات مہینے کا مقابلہ جو ہے ایک مہینے سے کرنا مرخل میں زیادتی ہوگی تو کہتے ہیں حکومت ہی نہیں ہے چیمہ صاحب کہتے ہیں حکومت ہی نہیں ہے کہیں پڑھ 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 حکومت نظر آئے گی وہ صحیح پجاہ طور پر کہہ رہے ہیں نا کہ اگر حکومت ہوتی تو جتنے یہ میں نے آپ کو گنوائے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی کسی علاقے کا سچو تبدیل ہوتا ہے آتے کے ساتھ ہی وہ پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں ڈاکو چور چیٹر کون سے لوگ ہیں تاکہ ان کو بے دیکھوں تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ساری بہتر ہوتا ہے چیمہ صاحب یہ کہتے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم قابو نہیں کرتا کہ یا وہ آپ کی نظر میں وہ چور ہیں یا انہوں نے ملک کے قوم کو لوٹا ہے کسی نے مہمینڈین کسی ایڈوائزر نے بنایا کسی نے جو ہے آئی پی پی کمپنیز بنائی کسی نے شگر ملیں چلائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ چیمہ صاحب یہ کہتے کہ ہم اتنے صاف ستر ہیں بھائی آپ ٹائم لیں اور ٹائم لیں یہ ثابت کریں کہ ہمارے دور میں اس قسم کا کچھ ہوا ہے خیبر بینک کا مسئلہ ہوا ہے اور چیمہ صاحب تو کہیں گے جس میں کرپشن کیے پکڑے ہیں میں میرا گزارے یہی کہن رہا ہوں کہ جو آپ دیکھ لیں کہ جو انکواریز ہوتی ہیں بھلے نیب کیوں بھلے ایف آئی اے کیوں پہلے جس کی انکواری ہوتی ہے اس کے لیے سکسٹل گیز کا ٹائم ابھی تو تیس دن بھی نہیں ہوئی ہے تو یہ سارے کا سارا واضح ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس ملک میں انصاف ہوگا اور تحریک انصاف کا تو نام انصاف ہے وہ انصاف کی ان کو توقع رکھنی چاہیے اور اس ملک میں جمہوریت ہوگی فیر الیکشن ہوگا ٹائم کے اوپر الیکشن لیکن ہوگا ٹھیک ہے یا ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں پروڑیم کو کنکلوٹ کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے سولوشن پوچھیں گے کہ آخر اب یہ جو کیوس ہے یہ کیا کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کسی ایک نکتے پر متفق ہو اور معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے یہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے یہ کم ہو سکے پروڑیم کے لاس ایک میڈے میں گفتو کریں گے ویلکم بیک ناظرین جمشیر اقبال چیمہ صاحب شیدہ فاطمہ صاحب آشادت ایمان صاحب میرے میمان ہیں چیمہ صاحب آپ مجھے ذرا شوٹلی آخری بات یہ بتا دیں کہ کوئی حل کی طرف جائیں تو حل آپ کی نظر میں کیا ہے آپ کہتے ہیں فوری الیکشن وہ کہتے ہیں انتخابی اصلاحات ہوں گی اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں گے اگر اکتوبر نومبر کی کوئی بات ہوتی ہے کیا وہ درمیانی رستہ نکل سکتا ہے یا یہ آپ کو صرف مہا ذرائی اور سیاسی تصادم نظر آ رہا ہے لانگ مارچ پی ٹی آئی سڑکوں پر نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے حکومت بھی اپنی بات پر اٹھکی بھی نظر آتی ہے یہ ایسے ہی اگلا سال جیڑ سال آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا ایسا اگر کچھ بھی دیکھیں پولٹیکل سنس کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے یہ بڑی آسانی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لیے بھی نہیں ہے کہ دیکھیں فرنکلی ایشو میرا کسی کو چارج کرنا مقصد نہیں ہے یا کسی کے تضحیق کرنا مقصد نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ گیارہ پارٹیاں ہوں اور اتنی سیلف سینٹڈ ہوں تو نہیں چلتا سسٹم ہمارے پاس چار پارٹیاں تھیں ہمارے پاس دیکھیں نین سے دگنے تو مسلم لیگ نون کے پاس ہیٹی فور ووٹ ہے ہمارے پاس ہم سے دگنے تھے پھر بھی ہمیں ایشوز تھے سو اس طرح اس طرح فیصلے ایکانومی کے فیصلے ہیں گورننٹس کے فیصلے ہیں الیکشن فری اینڈ فیر کرانے ہیں آپ کہلیں کہ اس وقت جو ایک طاقت کا توازن ہے between the establishment between the government پھر پارلیمنٹ کے political parties کے اپنے اندر جتنے مرے complex system ہے مارا پارلیمنٹ کا اور گورننٹس کا میں سمجھ دوں کوئی کمزور گورنمنٹ کی فیصلے نہیں کر سکتی اور پھر یہ فیصلے نہیں ہو سکتے حل حل جلدی الیکشن میں چلے جائیں اور الیکشن کے لیے بیٹھ کے مذاکرت کریں تاکہ اس پر اعتماد لوگوں کا فری اینڈ فیر ہوں اس میں جو آپ کہلیں کہ جو بھی اپنا الیکشن اصلاحات ہیں اور الیکشن کمیشن ہے یہ دونوں کو بیٹھ کے تاہ کر لیں پھر یہ کے ساتھ اس کو جوڈیسٹری کو ملا لیں کہ جی وہ آپ کہلیں کوئی بہتر فیصلے کریں اور ہمیں ہیلپ کریں اس میں کرنے کے پھر تیسری بات کہ جو لوگ تحریک انصاب بیٹھے گی چیما صاحب تحریک انصاب بیٹھے گی کہ سر جان دے چو اتر سال ہوگے جان دوں تسی جان دوں تسی بافی دیو اس قوم لوں اسی اپنے اپنے فیصلے پر پائلیٹکس سیاستاً خود کرنے ہیں یہ بڑی دیر میں سمجھ آئیے لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو یہ بات چاہنا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارا ایکسپیریس پہلا ہے لہذا ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ کچھ دیر بعد بور ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں کہیں سر آپ بور نہ ہو کریں آپ اپنا کام کریں لوگوں کا اپنا کام کرنے جمہوریت والوں کو جمہوری کام کرنے دیں آپ اپنا کام لیکن یہ بات انہی شیٹ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کو بیٹھنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن اناؤنس کریں پھر بیٹھیں گے جی ہم بیٹھیں گے بیٹھیں گے لیکن بیٹھیں الیکشن کمیڈ میں اپنا درمینہ راستہ نکال کے الیکشن میں جائیں یہی ایک طریقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمیں سنس پریویل کرنے چاہیے شیدہ صاحبہ روڈ میپ بنائی ہے الیکشن کے لیے اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے وہ کہتے ہیں ہم بیٹھیں گے بلکل ٹھیک ہے جی پارلیمنٹ حاضر ہے ریزائن دیئے ہیں تھوڑا درمیانہ راستہ ہے کیونکہ ریزائن کی یہ تصدیق کرنے انہوں نے آنا ہے انڈویجولی جب تک نہیں آتے ہی ممبر ہیں کومی اسیملی کے سارے ضرور آئیں بیٹھیں پارلیمنٹ پہ الیکٹورل ری فارمز کمیٹی بنے گی حصہ بنیں جس طرح ہم بنتے رہے ہیں پارلیمنٹ میں آئے انتخابی اصلاحات کا حصہ بنیں شیزہ کہہ رہی ہیں پارلیمنٹ میں آئے انتخابی اصلاحات کا حصہ بنیں چلے آگے پارٹی کا بسکل پارٹی کا ڈسین ہوگا ابھی تک تو اس طرح اس طرح کا ڈسین نہیں ہے لیکن میں سمید ہوں پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو کسی جگہ بیٹھا جا سکتا ہے بسکل تو بات سپیرٹ کی ہے سپیرٹ یہ ہے کہ اگر یہ بھی نیت کریں ہم بھی نیت کریں کہ الیکشن فری اینڈ فیر ہو یہ بڑا ضروری ہے اس کے بغیر سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے جمہوریت کی اس کے لئے باتیں بندی شہدت ایوان صاحب صدق اللہ العظیم آپ بتا دیں بسم اللہ پڑھ دیئے چیما صاحب کی بات بڑی خوش آہند ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ کے پروگرام میں انہوں نے یہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ بیٹھ کر الیکشن کے لئے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ چیما صاحب کی ذاتی رہا ہے یا ان کی پارٹی لائن ہے اگر یہ پارٹی لائن ہے چیما صاحب کی ذاتی رہا ہے تو میں نے کہا یہ بڑے نفیس آدمی ہے یہ تو بالکو قوم کے مفاد میں کوئی بھی بات کہیں گے لیکن اس وقت چونکہ یہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں ان کے پارلیمنٹیرین ہیں اور میں کم از کم آج اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ یہ خوشخبری جو ہے ہم نے جمشہد اقبال چیما صاحب کے موں سے سنی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور خدا رہا فیر الیکشن کے لئے کوئی راستہ نکالیں تاکہ ملک اور قوم آگے چلے چیما صاحب راضی کر لیں گے اپنی پارٹی کو شادہ صاحب کہہ رہے ہیں چیما صاحب نے تو کہہ دیا ای بلیو ای کن ڈو دیٹ چلے شادہ صاحب چلے یہ آپ کے سامنے بال دے دی ہے چیما صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے اپریشیٹیبل اچھے چلے شیدہ فاطمہ صاحب اور شادہ دیوان صاحب تمام میمانوں کا بہت شکریہ کلیسی پرڈیم میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ